موسیقی 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 الیکشن میں حصہ نہیں لیا وہ بلکل ثابت ہو گیا کہ جالی ووٹر لسٹ ہے جس آٹھ کروڑ ووٹروں میں سے اگر تین کروڑ سکر لاکھ ووٹر جالی ہوں تو وہ کیسے سیموریت ہیں اور دوسرے نمبر میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی جو زمنی الیکشن میں ہیں وہ پریویس ووٹر لسٹ میں ہوئے ہیں اس لیے وہ بھی نہیں ہیں آگے بیچ میں داخل ہوئے اگر یہ دونوں جماعتیں مل کے اگر پارلیمنٹ میں آئینی رول جو سپریم کورٹ کا ہے اس میں کوئی امنٹ کرتی ہے تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے لیکن یہ جاگیرداری یہ دکھانی یہ آنکھیں دکھانی سپریم کورٹ کو اور یہ لوگوں کو بتانا یہ جاگیردار یہ جو ہیں یہ جو پی ان تھے گوروں کے جو آج بڑے کہتے ہیں کہ میں کوئی پی ان ہوں ہاں یہی جاگیردار پی ان رہ چکے ہیں انہی گوروں کے تو اب یہ یہ گورہ شاہی نہیں چلے گی اب یہ جو ہے یہ عوام جو ہے اگر آپ نے سپریم کورٹ کے خلاف کوئی تعم کیا تو ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کریں ہیں حکومت جیسی بھی چلی یہ کرڈٹ دینا چاہیے ان دو جو آج بکوں کے جمہوریت کی تاریخ تک کی ہے میں اسی کے ساتھ میں اجازت دے رہا ہوں کہ مجھے دوسری چینل پہ جانا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا لیکن بہرحال آپ میں یقین لونگی فواد چودری آپ اس میں کچھ ایٹ کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ میرا سوال جاوید صاحب سے یہ تھا کہ ٹھیک ہے کرٹسزم اپنی جگہ ہے لیکن اس بات کو کرڈٹ دیتے بڑا مزہکہ جی بتائیں بڑی مزہکہ خیز گفتگو کی ہے ایڈمیر جاوید اقبال صاحب نے حسب مامول بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بالکل وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ جب یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جالی ووٹے ہیں تو ان کو پتی نہیں ہے کہ اصل میں ایشو کیا انوالو تھا ایشو یہ نہیں تھا کہ ووٹے جالی تھی ایشو یہ تھا کہ اس میں جو نئے اشناختی کارڈ جو ہیں ان کا اندراج نہیں تھا ان لوگوں کے پاس پرانا اشناختی کارڈ تھا اور جب اب یہ ووٹے سامنی ہیں ان دس سلکوں میں جو ابھی زمینی الیکشن ہوئے یہ تو نئی لسٹوں کے اوپر ہوئے نا اور آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب آپ پارلیمنٹ میں ہی نہیں ہوتے جب آپ الیکشن نہیں لڑتے تو اس سسٹم میں پھر آپ سٹیک کیسے کلیم کر سکتے ہیں اب جو میرے خیال میں تو مسلم لیگ نون کو مبارک بار دینی چاہیے اور سپیشلی جو جوسف عزا گلانی صاحب کا اور صدر آصف زرداری کا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام بڑے فیصلوں میں اپوزیشن کو شریک رکھا ہے یہ روایت نہیں رہی پاکستان میں یہ تعریف اور یہ خریدٹ پر آپ مسلم لیگ نون کو بھی دیجئے اگر وہ اپوزیشن کا رول صحیح طریقے سے نبھا لیتی ہے عوام کے ایشوز پہ جو آگے آپ بات کر لیتے ہیں یہ عوام کے ایشوز کو حکومت کو باور کراتی کہ ہم آپ کا کسی بھی ترمیم پر تفساد دیں گے جب آپ عوام کے ایشوز کو سولف کریں گے نہیں یہ نہیں نہ ہو سکتا یہ تو جس طرح تارک بات کر رہے ہیں یہ تو روزانہ کے ایشوز ہیں آپ مہنگائی ایک دن میں تو کام کرتے ہیں یہ تو عوام کے ایشوز ہیں یہ عوام کس نے گھانس دالنی ہے کہ الیکشن کمیشن ہوگا انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہوگا جو الیکشن کرائے گا یہ ایک اہم معاملہ ہے جا کے ایک اچھی الیکشن ہو سکے یہ میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے میں پروگیم کے آخری سے میں ہوں مجھے دکٹر صاحب سے ایک بات اور کر لینے دیجئے آج تو ہم نے وزیرعظم کی تقریر تھی اس پہ ہم نے بات کری لیئے اور جو دکٹر طاریف فضل چودری ان کا کہنا ہے کہ وزیرعظم چالے چل رہا ہے ساتھ وہ رہے پتہ ان کو ہسٹری کا ہی نہیں پتہ کسی کا مٹی پائیں جی مٹی پائیں وہ چلے گئے وہ چلے گئے چھوڑ دیجئے رضا وہ موسیقی ڈپٹی کمیشنر گوروں کے ڈپٹی کمیشنر کو ہرا کے انیس سو چھوٹری وہ جا چکے ہیں اگر ہوتے تو آپ کا پوائنٹ میں یقیناً آپ کی پوری بات ہوتی چلیں ٹھیک ہے جی چھوڑیئے جی آج کی وزیراعظم کی سپیٹ پہ آپ نے اپنا ریاکشن دے دیا اور اپنا اپینین بھی دے دیا مجھے ذرا سے یہ بتائیں کہ یہ کل کر انہوں نے جواب دیا ہے سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ کے دارے کو چیف جسٹس کو کہ جی میں کوئی پیون نہیں ہوں میں وزیراعظم ہوں اور اس کے ساتھ انہوں نے اور باتیں آئین کی خلاف ورزی کی اور تو آئین عدالت کی بھی بات کر لی لیکن مجھے آپ کے کومنٹ چیف آف آرمی سٹاف کے کل کے سٹیٹمنٹ پر بھی چاہیے جو آج ہر اقوار کی ہیٹ لائن ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یونس حبیب کیس جو ہے وہ تاریخ سے لڑنا ہے اس طرح سے جو فوجی ادارے ہیں ان کو اس طرح سے تنقید نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے ادارے کمزور ہوتے ہیں قومی دارے رات رات نہیں بنتے ہیں یقین ہے آپ نے بھی وہ پڑھی ہوگی صرف اس پہ بھی کومنٹ کیجئے گا یہ بھی کھلا جواب ہے سپریم کورٹ کے لیے دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے جی میں اس میں صرف ایک لائنر کہوں گا جو وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں اگر میں وزیراعظم کی جگہ ہوتا اور میں پارٹی سے قداری نہ کرنا چاہ رہا ہوتا تو میں استیفہ دے دیتا لیکن آئین اور قانون کا اس طرح بہنگم طریقے سے مزاک نہ اڑاتا اگر میں صدر زرداری ہوتا اگر میں ہوتا صدر زرداری تو میں استثناء ہونے کے باوجود میں سامنا کرتا اپنی بے گناہی ثابت کرتا اگر میں اس کیس میں یا اس منی لانڈنگ میں یہ دو بڑی شریصی بات ہیں جو بات آپ نے چیف اپ آمی سٹاف کی کی یا صدر ہوتے پہ ایسا کبھی نہیں کرتا جب آپ نہیں ہیں ہاں میں میں آرز کرتا ہوں جی میں آرز کرتا ہوں میں نے ایک بات کی ہے چوجی صاحب کا مزاق اڑانا اور یہ گفتگو کرنا ان کی عادت ہے میں ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دوں گا میں نے اپنا پوائنٹ آف یو آپ دوسری بات یہ ہے جی جو ادارے ہیں ان کی ایک آئینی اور ان کا ایک کردار ہے جو آئین اور قانون میں درج ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں فوج کے کردار کو بھی ہم ایجنسیوں کے کردار کو بھی ملکی سالمیت کے لیے ملکی بقاہ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بٹ ان کے جو سیاسی کردار ہے وہ جب سے بنا ہے آج تک وہ ایک سوالیہ نشان ہے ہاں جو گزر گیا وہ گزر گیا لیکن وہ یہ کہتے ہیں آپ دیکھیں جرم شرف کے دور میں کافلی بنی آپ سن لیں نا میری بات سن لیں جرم شرف کے دور میں نہیں نہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جنرل کیانی صاحب کل یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے سارے چار سال قبل یہ وعدہ کیا تھا یہ بات کہی تھی کہ سیاست میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہوگا اور میں آج بھی اپنی اس بات پر قائم آپ کو لگتا ہے غلط بیانی سی کام لے رہے ہیں نہیں نہیں انہوں نے بات ٹھیک کی ہے واقعی جب سے چنرل کیانی آئے ہیں اس کے بعد جتنے بھی ادارے تھے جتنے اداروں میں لوگ تھے سارے جو فوجی افسران تھے وہ سارے وہاں سے واپس چلے گئے ہیں انہوں نے واپس پلائے ہیں انہوں نے اپنے سیاسی کردار کو یقیناً محدود کیا بلکہ ختم کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے آج بھی پاکستان میں سیاسی ادارے تب ہی پھل پھول سکتے ہیں کہ جب ان کے اندر فوج کی مداخلہ جو ہے وہ نہیں ہوگی اور اس کی باوجود چوہدری نصار کہتے ہیں کہ ان اداروں کو پٹا ڈالنا چاہیے آپ آج اس بات کو مان رہے ہیں کہ سیاست میں رول نہیں ہے پارلیمنٹ میں چوہدری نصار صاحب کہتے ہیں کہ پٹا ڈالنا چاہیے یعنی جس جس سے گھر رول نظر آیا ہے ہم نے وہ بات کی ہے باقی ہمارا گون سے کا ذاتی کو اختلاف نہیں ہے سارے چار سال سے کوئی رول نہیں ہے ان کا سیاست میں دیکھیں بات یہ ہے جی کہ ملک میں انہوں نے ماشاءاللہ نہیں لگوایا یہ بات بلکل بجاہ ہے ملک کے اندر کوئی ایسا کام انہوں نے نہیں کیا لیکن اب یہ یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ابھی مسنگ پرسنس کی بات کریں اب اس کے اندر جو ہے وہ ایجنسیز کا کردار یقین ہے مانا ہے انہوں نے اسمبلی کے انہوں نے پایا انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے مسنگ پرسنس کو لے آکے پیش کی ہے دیکھیں سارے صاحب میں ذرا ان کی بات سے یہ بھی بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جو ریپورٹ پیش کی گئی ہے اس کی فیرست میں ان کی تعداد تین سو پچاس ہے جبکہ سری لنکا میں یہ تعداد گیارہ ہزار کے قریب ہے اور بھارت میں ایسے افراد کی تعداد تین سو پچاس ہے جو پاکستان میں وہ صرف فورٹی سیون ہے تو یہ بات کہہ کہ آپ کو لگتے ہیں وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنی اس فورٹی سیون لاپتہ مسنگ کیس اس کو نہیں وہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے جی ہم کہتے ہیں لاپتہ افراد جو بھی ان کے خلاف آپ نے سیول عدالت میں فوجداری عدالت میں فوج میں جو بھی انہیں آپ نے کورٹ مارشل کرنا ہے کریں لیکن ان کو کہیں نہ کہیں آپ ٹرائل کریں اس طرح ان کو اٹھا کے لے جانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جو ہے اور ان کے عزیز و قارب کو بتائیں کہ ان کے کیا ہے کہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ان کے عزیز و قارب کو بتائیں بلکل صحیح بات ہے اٹلیس یہ بتائیں ٹھیک ہے آپ نے جون کیا ہے کسی نے کسی نے کچھ نے کچھ کیا ہوگا جو پکڑ گا فوات چودری بلکہ ایک پوائنٹ نہیں میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ آپ بھی بتائیں گا فوات اپنا پوائنٹ بھی کیجئے میں اگر آپ پروگرام ختم ہو گئے تو میں اجازے لیتا ہوں نہیں دو منٹ رکیے گا دو منٹ رکیے گا بلکل لاسٹ ہم لوگ فوات چودری مجھے ایک بات سن لیں میں آپ سے یہ جانا چاہ رہی ہوں میری بات آگا کمپیر سن لیں چیف اور پاربین سٹاف کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس پہ ذرا کومنٹ کیجئے گا اور یہ بڑے مجھے یہ بھی بتائے گا کہ پچھلے دنوں جو ہم ایک آپس کے فوج اور حکومت کے درمیان بھی ہم نرازگیاں دیکھ رہے تھے آج دونوں کا ایک ہی سٹینڈ نظر آ رہا ہے میں سپریم کورٹ کے خلاف اس پہ بھی کومنٹ کیجئے گا جی فوات چودری سپریم کورٹ کے خلاف تو نہ حکومت کا سٹینڈ ہے نہ فوج کا سٹینڈ ہے یہ تو بلکل کلئر بات ہے بات یہ ہے جو جانا کیانی جو بات کر رہے ہیں کہ ادارے بڑی مشکل سے بنتے ہیں اور آپ نے جیسے ابھی تارک چوہی صاحب سے جو بات کی اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جس طرح سے چوہی نصار بات کر جاتے ہیں ہمیں جب اداروں کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب لوگ خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ اگر ظاہر ہے ایک ملک کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کے سٹینڈزنز اس سے نہیں بچ سکتے ہم جب خوات کی بات کرتے ہیں خوات کی بات کرتے ہیں آپ کو چوہدری نصار کی بات تو یاد ہے آپ کو وزیراعظم کا وہ سٹیٹمنٹ یاد نہیں ہے جو انہوں نے پارلیمنٹ کے فورم پہ کہا آپ کو وزیراعظم کی کوئی بات یاد نہیں ہے کیا کہا انہوں نے کہا ریاست کے اندر ریاست نہیں ہونے چاہیے پھر انہوں نے چیفر فارمی سٹاف اور آئیس آئی کے دی جی آئیس آئی کے لیے کہا کہ قانون کے خلاف ورزی کر رہے ہیں آئین کے خلاف ورزی کر رہے ہیں مطلب اگر اپوزیشن لیڈر ایک بات کرے تو وہ غلط ہے وہی بات وزیراعظم کریں لیکن دیکھیں پہلی بات سنیں نا بات یہ ہے کہ وزیراعظم جو ہے انہوں نے ایک دفعہ مجھے آپ سٹیٹمنٹ بتا دیں جو انہوں نے فوج کے خلاف بیان دیا ہو یا انہوں نے سیکیریٹی اداروں کے خلاف ادارے کے طور پر بیان دیا ہو جو فرق ہے وزیراعظم کی ہمیشہ لینگویج میں اگر وزیراعظم کو کسی سے گلا ہوتا ہے تو وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں دو دل بات وہ گلا واپس لے لیتے ہیں ان کا پرابلم ادارہ خلاف رہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میں پروگرم میں جوائن کرنے کا ہتم ہو چکا ہے اسی کے ساتھ ڈاکٹر تاریف حضل چودری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور ایڈمرل جاوید اقبال صاحب کا بھی شکریہ دے کروں گی کچھ منٹ پہلے ان کو کئی اور جانا تھا ان کے کچھ کامیٹمنٹ تھے وہ اس پروگرم سے چلے گئے تھے اسی کے ساتھ پروگرم ہے کو جواب سے دیجئے نادیہ میرزہ کو جواست ہے اللہ حافظ